ہیلو چنٹو کیسی ہو تمہاری طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں دوستہ اس کے لئے میں ابھی اس کی میں ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہوں روزانہ تو ابھی میں اس کو ابھی حلدی والی روٹی میں بنوا کے لے کے ہوں وہ حلدی والی روٹی میں اس کو دوں گا تو انشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گا یہ چنٹو میں اس کو ٹریٹمنٹ کرتا رہا ہوں روز تو کافی بہتر ہوگی ہے پہلے دوئے چیل بن پاتی دیکھیں کتنی کمزور ہوگی ہے ہڈیاں اس کے باہر نکل آئی ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ایک روٹی میں بنوا کے لے ہوں اس چنٹو کے لیے انٹو اے روٹی کھائے گی تو کافی بہتر محسوس کرے گی کیونکہ جب یہ انڈے دینے لگی تھی انڈے دیتے دیتے اس نے انڈے بھی روک دیئے اور اس کے اندر پیٹ کے اندر کو بحیال سے مسئلہ کھڑا ہو گیا تو بڑے بڑوں سے سنیا ہے کہ ہلٹین روٹی انڈے والی مرگی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو میں ابھی یہ ٹریٹمنٹس کے لیے کرنے لگا ہوں تو ایک میں نے دہی کا پانی جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے مرگے کو سکڑا لگ جائے دہی کا پانی آپ ان کو روز پلائیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کے لیے میں روز رات کو ان کو دہی کا پانی بھی پلاتا ہوں اور ابھی انٹو یہ لو روٹی کھاؤ ابھی یہ روٹی نا میں اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے نہ تھوڑی نرم کر کے اس کو کھلاوں گا ہوت زبردستی اس کے موں میں ڈالوں گا کیونکہ اس کو بھوک ویرگا نہیں لگتی تو اس کو زبردستی کھلانا پڑے گا تاکہ کھاتی پیتی رہے ساتھ تاکہ کمزور نہ ہو مزید سے اطماد ہو جائے اور اس کا جو مسئلہ ہے اندر کا وہ بھی سٹ ہو جائے موستو حلدی ویلی لوٹی میں نے اس کو کھلا دیا اور رات کے وقت میں اس کو دہی والا پانی اس کو پلا دوں گا اور اجوائن اور انادانے والا پانی بھی اس کو ساتھ ساتھ دیتا روں گا تاکہ تاکہ اس کو جو ہے نا ساتھ حضم بھی ہوتا رہے تو نرم روٹی دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حضم ہوتی رہے نرم روٹی سانی سے حضم ہو جاتی ہے اور یہ بھی دیکھیں اس کو میں نے کافی میں نے اتنا زیادہ نہیں کھلایا پھر تھوڑا بھوک کھلایا پھر بھی اسے نگلا نہیں جا رہا تو کافی میں نے کوشش کیا اس کے پوٹے تک میں اس کے دیکھے جاؤں روٹی تو ماشاءاللہ اس نے کھایا بھی ہے تو رات کے ٹیم یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن بہت بھیک ہوگی ہے کمزور ہوگی ہے اس کی میں پراپر اس کی میں ٹریٹمنٹ بھی کھا رہا ہوں پھر بھی دیکھیں کافی بھیک ہوگی ہے پھر دعا کیجئے گا میرے چنٹوں کے لیے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے پھر پارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور آج کا بھلاگ میں سٹارٹ کرنے لگوں اور آپ کو ایک چوزہ کی آواز سنائی دے رہی ہوگی اور وہ چوزہ جو ہے ہمارے کنگ چینے کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کنگ چینے کے بچے نکل گئے تھے سات سے آٹھ سردی بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے چکس سارے ایکسپائر ہو گئے ایک وائٹ کلر کا چکس چوزہ اور بھی تھا اور ایک وائٹ کلر کا میرے پاس چوزہ بچ گیا وہ بھی میں آپ کو اپنے بلاگ میں دکھاؤں گا سب پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے کنگ چینہ کریں جی یہ رہا میرا کنگ چینہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اس مرگی کے ساتھ میں نے اس کی بریڈنگ رائی ہوئی ہے اور یہ مرگی انڈوں پہ آئی تھی اس نے تین چار انڈے دیئے اور یہ تقریباً کڑک ہو چکی ہے میں سمجھ نہیں اس نے تین چار انڈے دیئے اور کڑک کیسے ہو گئی ہے یہ تو برحال دیکھتے ہیں میں نے دیکھیں پیٹی بھی یہاں پر اس کے لئے انڈوں کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ کھا پی کے جب کھا چکتی ہے دانا مگرہ تو پھر یہ جا کے کنگ چینے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ مشکوں میں سے ہے اور انبیلیویل اور میں مرگی بھی دکھاتا ہوں جس مرگی کے ساتھ میں نے اس کا پیر لگایا تھا وہ مرگی بھی تقریباً چینے کا لڑکی مرگی ہے تو مجھے یقین نہیں آرہا کہ ان دونوں میں سے وائٹ بچا کیسے نکلا رہا ہے ایک اور بھی تھا وہ ایکسپیر ہو چکا ہے اور ایک بچا میرے پاس بچا ہے ما شاء اللہ وہ دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں پیور وائٹ ما شاء اللہ پیپر وائٹ یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں بلکل پیور وائٹ ہے ما شاء اللہ کوئی اس میں وہ سسٹم نہیں ہے فوکس کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا یہ کنگ چینے کا بچا ہے اور یہ یہ مرگی ساتھ اس کی ماں ہے یہ اس کی ماں ہے اور یہ کنگ چینہ اس کا باپ ہے اور دیکھیں یہ ریزلٹ اس میں سے مجھے بائٹ کلر کا چوزہ ملائے ما شاء اللہ بہت ہی پیارا ہے نایاب ہوگا انشاء اللہ ایک اور خوشی کی بات ہے دوستو میں نے ابھی میرے آنکھوں کے سامنے ان مرگیوں نے آپس میں کروس کیا ہے اس مرگی نے کروس کروایا ہے میرے سمبا کے ساتھ اس ملکا نے تو مجھے خوشی ہے کہ جلدی جلد یہ مرگی انڈو پہ آجائے گی پھر مجھے اس مرگے کے بچے دیکھنے کو ملیں گے ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں یہ دونوں ان کو میں نے بکتی باہر نکالا ہے اور یہاں پر گھوم پھیر لیں پھر ان کو مندانہ پانی سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو یہ مرگی ہیروں میں سے ہے اور یا تو یہ کنگ کینا ہیروں میں سے ہے کنگ کینا بھی مشکو میں سے ہے جس وجہ سے مجھے وائٹ کا لڑکا یہ چوزہ ملا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگو پر گھوم رہے ہیں ماشاء اللہ کو کمنٹ لازمی کیجئے دوستے بالکل پیور وائٹ ہے ماشاء اللہ اور ہے بھیکنگ چینے کا بچہ ماشاء اللہ سے ہی پیور حسیل ہے ابھی میں نے ان دونوں کو دانہ ڈال دیا ہے ماشاء اللہ دیکھیں کھا رہے ہیں دانہ تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ پر پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو میرے چینل کازمی پیٹس ویلاغس کو سبسکر بھی لازمی کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ پر ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک لیجیے گا اجازت اللہ حافظ